نمسکار میرا نام ہے افی ہندوستانی جیل میں بیٹھ کر جس طرح سے بشنوئی بڑی بڑی گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے اس سے ہر کوئی حیران ہو گیا ہے بشنوئی کا اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا اس کو لے کر کئی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں لارنس بشنوئی کی وجہ سے سلمان خان جیسے پڑے سٹار میں خطرے میں نظر آ رہے ہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بولی وڈ میں اس وقت در کا ماحول بنا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ لوگ در رہے ہوں یعنی بولی وڈ میں در کا ماحول ہو بلکہ لارنس بشنوئی کو بھی خطرہ لگتار بنا ہوا ہے ان پر بھی خطرہ برقرار ہے اور کئی ایسی گینگ ہیں جو لارنس بشنوئی کی دشمن نمبر ایک مانی جاتی ہے جو لارنس بشنوئی کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئی ہیں نمبر ایک بمیہ گینگ لارنس بشنوئی اور بمیہ گینگ کی دشمنی کے چرچے عام ہیں بمیہ گینگ کے کئی صدرسیوں کو لارنس بشنوئی اپنا دشمن نمبر ون مانتا ہے کہا جاتا ہے کہ بمیہ گینگ کی کمان سخپرید سنگ بڈہ کے پاس پہ ہے لارنس اپنی ساتھی عامیت شرن کی حلقیہ کے لیے سخپرید کو ذمہ دار مانتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں گینگ کے بیچ پہ ایک تقلی دشمنی دیکھی جاتی ہے نمبر دو لکی پٹیال لکی پٹیال اور لارنس کی دشمنی کسی سے بھی چھپی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کو لے کر آگ اگلتے رہتے ہیں لارنس لکی پٹیال کو بڈہ کھیڑا کی ہتیا کا ذمہ دار مانتا ہے ریپورٹس کے انوزار لارنس سے پوچھتاش میں یہ بھی بتایا کہ وہ لکی پٹیال سے بدلہ ضرور لے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب آتی ہے باری نمبر تین کی نمبر تین ہے کوشل گینگ کوشل چودری سے لارنس بسنوئی کی دشمنی کسی سے چھپی بھی نہیں ہے لارنس بٹو خیڑا کی ہتیا میں شامل ہتیاروں کو ہتیار سپلائی کرنے کا ذمہ دار کوشل کو ہی مانتا ہے اس کے پاس سے ہی لارنس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ کوشل چودری کو چھوڑے کر رہی وہیں موسے والا ہتیاکان کوشل نے بھی لارنس کو لے کر دھمکی دی تھی کوشل نے کہا تھا کہ وہ لارنس سے بدلہ ضرور لے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب موسے والا کا قتل ہوا تھا تو اس وقت پہ چودری باہر رکل کر آیا تھا اور چودری نے صاف طور پر کہا تھا کہ لارنس اب میں تیرے پیچھے ہوں تو نے سدو موسے والا کا قتل کیا ہے میں تیسے بدلہ ضرور لگا اب آتی ہے باری نمبر چار کی نیرج بوانا گینگ نیرج بوانا سے بھی لارنس کی دشمنی ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ نیرج بوانا بھی بمیہ گینگ سے جڑا تھا جس کی لارنس بشنوئی گینگ سے دشمنی ہیں نیرج بوانا کوشل چودری سنیل اور فٹللو تاجپوریا گینگ بمیہ گروپ کے دوست ہیں بتایا جاتا ہے کہ بمیہ گینگ سے موسے والا کا سمپرک تھا اس لیے اس نے ویروڈی بشنوئی گینگ کے صدو کی ہتیا کروائی موسے والا کی ہتیا کے بعد نیرج بوانا نے بھی لارنس کی ہتیا کے قسم خواہی ہوئی ہے اب باری آتی ہے نمبر پانچ کی جگو بھگوان پوریا جگو بھگوان پوریا 2015 میں جھیل میں جب سے بند ہے اس پر تذکری سمیت کئی آروپ ہے بتاتے ہیں کہ موسے والا ہتیا گانڈ میں جگو کا نام سامنے آیا تھا پولس نے اس سے پوشتاج بھی کی تھی اس پوشتاج کے دوران جگو نے لارنس اور گولڈی برار سے جڑی کچھ جانکاریاں سواجہ کر دی تھی جس کے بعد سے لارنس اور اس کے رشتوں میں خٹاس آگئی یہ وہ لوگ ہیں جو بشنوئی کے دشمن ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لارنس بشنوئی کی انٹری کرائیم کی دنیا میں کیسے ہو گئی کیسے ایک سیدھا سادھا بچہ جنم کی دنیا کا راستہ ٹھن لیتا ہے اور بن جاتا ہے جنم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ چاتر راجنیتی سے کرائیم کی دنیا تک انٹرنیٹ پر لارنس بشنوئی کے بارے میں جو جانکاری موجود ہے اس کے مطابق وہ بارہ فروری 1993 کو پیدا ہوا تھا جس کے پتا جو لارنس بشنوئی کے پتا تھے وہ ہریانا پولس میں سپاہی تھے پانچ سال میں ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد خیتی بالنگ شروع کر دی لارنس بشنوئی کا اصلی نام سٹویندر سنگھ بتایا جاتا ہے اس کے پتا چاہتے تھے کہ وہ گاؤں کے باہر نکلے نام کمائے اور باہر جا کر ترخکی کرے اس لیے چنڈیگڑ کے ڈی اے وی سکول میں اس کا ایڈمیشن کرائے گیا لارنس کو ایتلیٹکس میں انٹرسٹ تھا لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی بھی جانے آنے لگا تھا دوہزار ساتھ میں اس نے لوکی پڑھائی کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اکدہ ہندو کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار آٹھ میں پنجاب یونیورسٹی میں چھاترسنگ کے چنانب میں لارنس کا دوست روبین برار کھڑا ہوا تب سامنے کھڑے امیدوار کو دھمکانے کے مقصد سے لارنس نے اپنے دوست کی لائسنسی ریوالور سے اسے گولی مار دی پولیس نے لارنس کو اس کے دوستوں کے خلاف اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا اس کارن لارنس کو دو مہینے جیل میں رہنا پڑا اس کے بعد جیل میں رہنے کے بعد جب وہ روبین چنانب ہار گئے اور چنانب ہارنے کے بعد جب لارنس جیل سے باہر آئے تو جیتے ہوئے امیدوار کے بھائی پا لارنس نے گولی چلا دی اور پھر سے ان پر اٹیمٹ ٹو مرڈر کا مقدمہ درج کیا گیا جیل میں رہتے ہوئے وہ کئی اپرادھیوں سے ملاقات اس کی ہوئی اور یہی سے اس کی کرائم کی دنیا میں اینٹری ہو گئی لارنس نے جیل میں رہ کر ہی تمام تعلقات پیدا کیے تمام لوگ اسے بہتریت کی ایک گینگ بنائی اور وہی سے شروع ہوا لارنس بشنوئی کا جنگ کا راستہ اس راستے پر چلنے کے بعد لارنس بشنوئی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر بشنوئی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ لگاتار لارنس بشنوئی سرخیوں میں ہے اپنے گرگو سے کام کروارا ہے اب اس کا ارادہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد میں آخر لارنس بشنوئی چاہتا کیا ہے اگر سوترو کی مانے تو دللی پولیس کے ایک عدیکاری نے بتایا ہے کہ بشنوئی گینگ کا ارادہ اب سلمان خان سے بدلے لینے تک سیمت نہیں رہا بلکہ یہ آگے بڑھ چکا ہے عدیکاری نے یہ بھی بتایا کہ گینگ اب بولیوڈ کے اندر اپنی پیٹ جوانے کی کوشش کر رہا ہے جو کبھی دعوت ابراہیم کا علاقہ ہوا کرتا تھا اس علاقے پر کب سے جمعنا چاہتا ہے اور اپنی ایک نئی ڈی کمپنی ستابط کرنا چاہتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بشنوئی نے جیل میں بیٹھ کر رہی ہتیاں کی ذمہ داری لی عدیکاری نے کہا کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی لورنس بشنوئی دوہزار بائیس میں پنجابی گائک سب دمو سے والا دوہزار تیس میں کنڈنی سینہ کے پرمخ سگدیو سنگھ سگدیو سنگھ کو سمیت اور کئی لوگوں کی ہتیاں کی ذمہ داری وہ لے چکا ہے اور قطع طور پر خامیاب بھی رہا ہے اس کے علاوہ اس نے کناڈا میں گائک ایپی ڈلوں اور گپ گریوال کے آوازوں کے بہار گولی باری کی بھی ساجش رچی تھی بشنوئی گینگ نے ستمبر دوہزار تیس میں خالستانی کے سمپرخ سوخہ دونے کا کی حقیق کی ذمہ داری بھی لی اور بشنوئی اور سلمان خان کے بیوچ میں دشمنی پل گئی اب دشمنی کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے پولس کے انصار بشنوئی اور سلمان خان کے بیچ دشمنی پہلی بار دوہزار اٹھار میں سابدہ نکوئی جب بشنوئی نے جوتپر میں ایک کورٹ میں پیشی کی طوران یہ کہا تھا کہ ہم سلمان خان کو مار دیں گے ایک بار جب ہم کاروائی کریں گے تو پھر سبی کو پتل جائے گا کہ ہم سلمان خان کو ماننے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تو کچھ نہیں کیا یہ پورے بیان جو ہیں یہ بشنوئی کے ہیں وہ مجھ پر کسی بھی طرح سے اپراد کا آروپ لگا رہے ہیں جبکہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تب سے لے کر سلمان خان کو کئی بار جانسے مننے کی دھمکیاں کے ساتھ ساتھ سلمان خان کے اوپر حملہ بھی کرتی اور اب معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ اس سال اپریل میں وہ سرخیوں میں آ گیا اور سرخیوں میں اس لیے آیا کہ سلمان خان کے باندرہ حصیت آواز کے باہر بشنوئی نے بشنوئی کے دو گرگو نے گولیاں شلائی تھی جس کے بعد گرفتار نکل لیا گیا دلی پولیس کے ریکارڈ کے انصار بشنوئی نے خود پر کبھی بھی کوئی بھی حقیق نہیں کیا خود صرف اپنے گرگو سے کام کرواتا ہے پھر وہ سب سے خونخار گینگسٹر کے روپ میں مانا جا رہا ہے جو گجرات کی ایک جیل میں بند ہے اور وہیں سے اپنے گروہ کو چلا رہا ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ انڈر ویڈ ڈان داؤد ابراہیم جیسا ہی ہے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کی جگہ پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اب ممبئی کا کان یعنی بابا صدقی کی ہتیا کے بعد میں یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اب وشنوئی جو ہے وہ بولی ویڈ کے ساتھ ساتھ ممبئی میں اپنی دھمک جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے اس لیے ممبئی کی طرف اس نے اپنا رخ کیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بشنوئی کے ساتھ ساتھ جو اس کے گرگے ہیں وہ بھی خوب آتنگ مچائیں گے سوال یہ بنتا ہے کہ آخر داؤد ابراہیم کا علاقہ کیوں چھنا گیا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بولی ویڈ کا پیوچھا بشنوئی کب چھوڑے گا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر جیل میں بیٹھے بیٹھے وہ اتنے بڑی گینک کے آپریٹ کیسے کر رہا ہے یہ تین سوال آپ کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اس کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ایسی ہی تمام خبروں کے لیے اور جانکاری کے لیے لگاتا ہے آپ جلے رہیے ناونوٹا کے ساتھ دیجئے اجازت نمسکار آراد